السلام علیکم ہائی فرنڈز آج میں آپ کو نئی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سائنو جی این این ایس جی پی ایس میں ڈیٹا ایمپورٹ کس طرح کرتے ہیں ڈیٹا ایمپورٹ کرنے کے لئے مختلف طریقہ کار ہیں جیسے کہ یو ایس بی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا کیبل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور بلیو ٹوز کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا بلیو ٹوز کے ذریعے کس طرح ڈیٹا ایمپورٹ کرتے ہیں کیونکہ موبائل آپ کے پاس ہر وقت چوبیس نٹے اویلیبال ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ آسان طریقہ کار موبائل سے بلیو ٹوز کے ذریعے آپ ڈیٹا اس میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں یو ایس بی ہر وقت اویلیبال نہیں ہوتی اور لیپ ٹاپ بھی آپ سائٹ پہ ہر وقت یوز نہیں کر سکتے جب آپ نے سائٹ ورک کرنا ہو تو جلدی میں آپ ایزی لی جو ہے یہ ڈیٹا ایمپورٹ کر سکتے ہیں بلیو ٹوز کے ذریعے چلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہم کس طرح ایمپورٹ کرتے ہیں ابھی ہم اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو اپن کر لیا سب سے پہلے ہم بنائیں گے نیو جاب کیونکہ پرانی جابوں میں ہم ڈیٹا رکھیں گے کیونکہ آر ریڈی پرانی جاب میں ڈیٹا پوائنٹس موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بہتر ہے جب بھی آپ نیو ڈیٹا ایمپورٹ کریں تو اس کے لیے آپ نیو جاب یا نیو پروجیکٹ بنا لیا کریں تو ابھی ہم نیو جاب بناتے ہیں پروجیکٹ میں گئے ادھر کیریٹ پہ گئے ادھر ہم نام لکھیں گے جاب کا یہ ہم نے نام انٹر کیا اوکے کیا اگین ہوکے یہ ہمارے پاس جاب بن گئی ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم دیکھیں گے اس جاب میں سٹیک پوائنٹ میں جا کے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے یہ کھلی جاب پڑی ہے اب اب کیونکہ ہم نے جو ہے ڈیٹا موبائل سے بلیو ٹوز کے ذریعے اس میں امپورٹ کرنا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اچھا یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے یہ ہم شیئر کریں گے گلیو ٹوز کے ذریعے کنٹرولر میں یہ ہمارے پاس ایکسپٹ کیا یہ ہمارے پاس ڈیٹا ریسیوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے امپورٹ آپشن پہ جائیں گے امپورٹ پہ کلک کیا یہ ہمارے پاس فارمٹ ہے مختلف فارمٹ سی ایس وی سی ای ای ایس ایس سی ایس وی ٹیکسٹ ابھی کیونکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سی ایس وی فارمٹ میں ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے کنٹرولر میں سی ایس وی فارمٹ کو سیلیکٹ کریں گے یہ ہمارے پاس بلیو ٹوز کا آپشن ہے بلیو ٹوز کے اوپر کلک کیا اچھا یہ ہم نے بلیو ٹوز کے اوپر کلک کیا ابھی ہم دیکھیں گے اس میں بہت سی فائلیں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے گلیکسی ایس بلڈ کے نام پہ یہ والی جو ہے جاب ایمپورٹ کی تھی اس کو ہم کلک کیا اوکے یہ انڈر پراسس چل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ایمپورٹڈ ڈیٹا سکسیڈ ابھی ہم کیا کریں گے اس کے بعد سٹیک پوائنٹ کے آپشن میں جائیں گے کہ جو ڈیٹا ہم نے ایمپورٹ کیا ہے کہ وہ واقعی کنٹرولر میں دیکھ رہے ہیں پہلے ادھر کوئی پوائنٹ نہیں تھے ابھی ادھر تری ہنڈر سیمٹی پوائنٹ آ چکے ہیں انپورٹ پہ کلک کیا کسی بھی پوائنٹ پہ سیلیکٹ کریں اور سٹیک کے آپشن میں جائیں اور ادھر یہ ہمارے پاس پوائنٹ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ یہ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح ہم میپ شو کریں گے کہ ہمارے پاس یہ سارے پوائنٹ کس شکل میں آئے ہیں جیسے ہماری ڈرائنگ ہوگی اسی ڈرائنگ کے حساب سے یہ ہمارے پاس پوائنٹ آگئے یہ طریقہ کار ہے ڈیٹا ایمپورٹ کرنے کے لئے اپنی میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا ایکسپورٹ کس طرح کرتے ہیں